اگر دیکھیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن اس وقت ہے کیونکہ لوگوں کی ایکانومی بہت متاثر ہوئی ہے لوگوں کے بس پائیسے نہیں ہیں اکثر گریب طبقہ اس وقت سفر کر رہا ہیں ان حالات میں جس طرح سکم گورنمنٹ نے ایکنومک ریوائیل کمیٹی بنائی انہوں نے کمپنسیٹ کیا ہم کہتے ہیں کہ آپ خدارہ بتائیے کووڈ ہم نے تو نہیں لایا کووڈ ایک آفا کی یہ ایک پینڈیمک ہے اب کووڈ حالات میں جو گورنمنٹ نے ٹاسک فورز بنائے سپیشل ٹیمز بنائے سپیشل فنڈس ریز کیے کیا اس سپیشل فنڈس میں ایڈکیشن کا کوئی حصہ نہیں ہے دیکھیں ایک طرف آپ سرکاری ملازم کو جو تنخہ اچھی لیتا ہے اس کو بچے چائلڈ علاون صاحب ڈائی ہزار روپے دیتے ہیں ہمارا معاملہ دیکھیں ہمارا اس وقت معاملہ یہ ہے چند سکولوں کو چھوڑ کے میکسم سکول ایسے ہیں جن کی فیش ساٹھ ستر پرسنس زیادہ نہیں آئی ہے آلڈی سکول ڈیفزٹ میں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو بلکل مشکلات سے دوچار ہے ایسوشن لیول پہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے تو ہم اپنی لیول پہ اس کی حلب کرتے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے اس وقت مشکلات ہیں سرکار کو آگے آنا چاہیے بہت ساری سکیمز ہیں گورنمنٹ کے پاس ان سکیمز میں سے فنڈز اگر گریب پیرنٹس کی فیش کی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے یہ ساوڈیر سو کروڑ کا ٹوٹل معاملہ ہے اور یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے جبکہ ہزاروں کروڑ ویسے بھی لیپس ہو رہے ہیں دیکھیں ایجوکیشن تو سرکار کا کام ہے نا ہم کمپلیمنٹ سپلیمنٹ کا کام کر رہے ہیں اس میں سرکار ایجوکیشن کو اہمیت دے کیونکہ ہیلس کے بیعت سب سے ایمپورٹ ایجوکیشن ہے یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے